اسلام علیکم بہر حان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دستہ قدالتی محاذ پر الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان الیکشن ٹرائبنل منتقلی کے حوالے سے جنگ چل رہی ہے الیکشن کمیشن نے اسلاعباد کے تین حلقوں اینے چھالیس اینے سنتالیس اور اینے اٹالیس کے حوالے سے لیگی امیدواروں کی درخواست پر الیکشن ٹرائبنل منتقل کرنے کا فیصلہ دیا اور اب اسلاعباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اسلاعباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبنل تبدیل کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے الیکشن ٹرائبنل کو آئندہ سماعت تک کاروائی سے مقبل طور پر روک دیا ہے اسلاعباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عابر فاروق الیکشن ایک ترمیمی آرڈنرز کے خلاف عابر مسعود اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی سواعت کے دوران چیف جسٹس عابر فاروق نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کس گراؤنڈ پر ٹرائبنل تبدیل تبدیل کیا بدایر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے آپ تاثب ثابت کریں یا پھر توہین عدالت کی کاروائی کا سامنا کریں کیا ایمرجنسی تھی کہ رات و رات آڈیننس آ گیا الیکشن کمیشن نے ریکارڈ کس اختیار کے تحت مگوایا ہے الیکشن کمیشن سوچ کر وقفے کے بعد جواب دے چیف جسٹس عابر فاروق نے کہا کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری اس عدالت کے فاضل جج ہیں الیکشن کمیشن نے میری سفارش پر خود ہی جسٹس تارک جہانگیری کو ٹرائبنل کا جج بنایا تھا الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر لیتا لیکن ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا تاثب کی بنیاد پر کیس ٹرانسفر کیا جاتا ہے مگر اس کا بھی طریقہ ہے سب سے پہلے متعلقہ جج سے ہی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کیس نہ سنیں سرکار مجھے سمجھائے کہ سال پہلے یہ ترمیم ختم کی اب پھر آڈرنس کے ذریعے لے آئے میں تو سوچ رہا تھا کہ اس پر آج درخواست آ جائے گی چیف جسٹس عابر فاروق نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ منگوانے کا کون سا اختیار ہے کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے ریکارڈ منگویا تھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہے الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے اس لیے اسے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا عزت احترام والی تو بات ہی نہیں ہے یہ دیکھ لیتے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے تو انتظار کر لیں الیکشن ٹرائمینل کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس تو نہیں پھر میڈیا کے پاس کیسے چلا گیا الیکٹرانک میڈیا کو نئے ٹرائمینل کی تشکیل کا کیسے معلوم ہوا اس دعباد ہائی کورٹ میں وقفے کے بعد سمات دوبارہ شروع ہوئی تو عدالت کمیشن کے وقام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ قانونی باڈی ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اس قسم کا آرڈر ہوا الیکشن کمیشن کے نمائندے نے کہا کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا کچھ قانونی نقاط پر عدالت کی معاونت کروں گا چیف جیسے سامر فاروق نے کہا کہ الیکشن کمیشن سو موٹو پار کے تحت یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا یہ اختیار استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی درخواست آنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن نے آرڈر کرنے سے پہلے الیکشن ٹرائبینل سے ریکارڈ کیسے منگوا لیا آپ نے ریکارڈ واپس منگوا لیا تاکہ ٹرائبینل کاروائی آگے نہ بڑھا سکے یہ رویہ ناقابل برداشت ہے چیف جیسے سامر فاروق نے ایڈیشن اٹالی جنرل کو ہدایت کی کہ صرف اس بات کا دفاع کریں جس کا دفاع ہو سکے سوٹ سمجھ کر بحث کیجئے گا جو ڈیفنڈ کر سکتے وہی کریں جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں نہیں ہونے دوں گا کیا کیسز ٹرائبینل کو ٹرانسفر کر دیا گیا اسلابات کے تینوں حلقوں سے متعلق کاروائی آگے بڑھانے سے روک دیتا ہوں چیف جیسے سامر فاروق نے کہا کہ جج سے متعلق توہین آمیز زبان استعمال کی گئی اپنے فائدے کے لیے آپ ایک جج پر ایسے الزام لگا رہے ہیں اگر یہ الزامات غلط ہوئے تو اس کے نتائج معلوم ہیں رکھنے اسمبلی کو یہ پوچھا کہ وہ پانچ سال کیلئے ناہیل ہوں گے اگلی سامات پر انجو بکیل خان خود عدالت میں پیش ہوں درخواست میں جج اور نیپٹیزم کے متعلق فیورٹیزم اور نیپٹیزم کے جج پر الزامات لگائے گئے اٹونین جنرل اس کیس میں آئندہ سامات پر خود پیش ہوں الیکشن کمیشن بھی کسی اچھے وکیل کو تیاری کے ساتھ پیش کریں آئندہ نئے الیکشن ٹائمینل کو کاروائی سے روک رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اسلام آدھائی کورٹ نے آئندہ سامات تک یعنی یہ چوبیس تاریخ تک یہ سامات ملتوی ہوئی اور نئے الیکشن ٹائمینل کو کاروائی سے روک کر اس سارے معاملے کو ملتوی کیا گیا ہے شویف شاہین نے اس ساری پروسیڈنز کے بعد کیا کہا ذرا اس کی ایک جلک آپ کے سامنے رکھتا ہے اب اسلام آدھائی کورٹ نے دولتا کنٹیمٹ پروسیلنگز انیشیئیٹ کرنے کا اندیا بھی دیا تو یہ تو کیس گلے پڑھتا وہ نظر آ رہا ہے کہ توہینی عدالت نہ لگ جائے یہ تلوار تو لٹک رہی ہے اب علی بخاری صاحب پاکستان تحریقہ انصاف کی رانوہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سارے معاملے پر اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علی بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آبیر فاروق صاحب کا الیکشن ٹرائمل اسلام آباد کے تینوں حلقوں پر کاروائی کو آگے بڑھانے سے روکنا کس قدر حوصلہ افضاء اقدام ہے بہت شکریہ جی آپ نے پروگرام میں مجھے یاد کیا ایچولی جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ چھنڈی ہوا کا جھونک ہے اور ان فیکٹ جو ای سی پی کا رول ہے ای سی پی جو کہ ہم نے جس کو اپنی پیڈیشن میں پارٹی بنایا ہوئے اور وہ ایک جانبدار قسم کا رول تھا اور جو آرڈر آیا وہ انتہائی عجیب و غریب آرڈر تھا جس کا نام وہ تھا نصر تھا اور ایک نیا الیکشن ٹرابنل کنسٹیٹوٹ کر دیا جیا جس کے پر کوئی ریٹائر جیس آپ کا روٹکیشن ہے جو آج تک ہم نے دیکھا نہیں اس کا نمبر انہوں نے آرڈر میں کیا نہ ان کی اپنی ویب سائٹ جو بر موجود تھا تو ہم نے آرڈرڈی جو آرڈیجنس تھا اس کو تو چیلنج کیا ہوا تھا اس کی آرڈرہ وائلز کو تو آج جب صبح جس کے اندر جس آمر فاروق صاحب نے اس افسار کیا ای سی پی سے اور ان کے بکلاس پہلے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا انہوں نے کہا بھئی ای سی پی نے کیسے ٹراسپر کر دیا ریکارڈ کیسے لے گئے ہیں ہائی کورٹ ہے وہ اور ہائی کورٹ کے اندر جو تھارے ایک پروسیجر ہوتا ہے اور دن ہم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جو انہوں نے فریش آرڈر کیا اس کے خلاف کوئی اپیل پائل دوبارہ اٹیک اپ کرنے کا کہا چیپ صاحب نے اور ای سی پی کو بیٹھا اپنا ریکارڈ لے کر رہے ہیں دو بجے دوبارہ اٹیک اپ کیا گیا کیس ہماری سی ایم جو تھی وہ ساری اس کے جو ریٹ پٹیشن اورڈی پینننگ تھی اس کے اندر ایک خلاف کی گئی اور اس کے پر ہیرنگ پیشن سیرنگ دی گئی جس کے اندر بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش رہا ہے ای آنوریبل چیپ جسٹس نے پوچھا ای سی پی سے کہ آپ نے کس لوگ کے تحت نیا کونسٹیوٹ کر دیا اور پرابلم کیا تھی بجا کیا تھی کہ میرے ایک عجیب جج اسلام آئی کورٹ کے ان کو جو ہے وہ اس طرح میں لائن کیا گیا اور ان کے خلافے ایک الیگیشن لگایا گیا اور بڑا سوئر قسم کا الیگیشن انہوں نے کہا جی ہم نے تو الیگیشن نہیں لگایا نہ وہ باعث ہے اور نہ وہ جو ہے ان کے اوپر کوئی الیگل پریکٹس کی بات کی گئی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو تھی تھیں کوئی نہیں اس کے اندر جو اپلیکیشن پڑے کی تو اس کے در پڑے ہی ایک میں کہتا ہوں لو دی بیلٹ کے سنگ کے ورڈز یوز کیے گئے جس پہ سیخبہ ہو گئے اور سیخبہ ہونے کے بعد انہوں نے بڑی چھاڑ پلائی اسی تھی کو اور جو ریسپوننٹس تھے ان کے وقیلوں کہ آپ کو اتنا ایمپل موقع دیا جا رہا ہے اپلیکیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنے والے کہ جی بہت جلدی میں جبکہ آپ جو نوٹکیشن کر رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح طرح سے وہ جلدی کام نہیں کر رہے آجتا ہے آپ نے بنایا ہوا کیا ہے آپ کو تو انہوں نے بڑا موقع پروائید کیے کہ آپ فارم فوری پائی سمیٹ کریں سات دن میں آکے پابند ہیں آپ سات دن کے اندر آپ نے ریپلائے اس کے بعد جو ڈیٹ ہوتی ہے لیگلی اس کے اوپر جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ایک کلاس فائن آپ کو کریں بڑا ایزیلی وہ لے کے چل رہے تھے دو ڈھائی مہینے تین مہینے گزر چکے ہیں انفیکٹ ایک سو سی دن کے اندر یہ شہ مہینے کے اندر یہ پرنیشن ریسائیڈ کرنی ہوگی ہے تو اس سارے جب چیزیں ڈسکرس ہوئی تو پتہ چلا کہ ای سی پی جس کے ہم پہلے جن سے کہہ رہے تھے کہ ای سی پی کا کردار جو ہے وہ نیٹرل نہیں ہے وہ ایک ریگولیٹری ایتھارٹی یہ جس طرح اب لیکشن کرانا ہے آر اوز انہوں نے پوائنٹ کیے آر اوپیئر نہیں ہوتا انہوں نے ایک جانبدارہ انا موقف اتنایا ہوا ہے اور ایک آر اوئے کا انڈریٹ کنانا چیتایا ہوا ہے اور ہماری پٹیشن میں یہ پارٹی تھی لیکن ان سب چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے لیکن یہ آر اوڈر تو ابھی ان فیلڈ ہے بلکل ہماری پریئر یہ تھی کہ یہ آر اوڈر جو سسپینڈ کیا جائے اب کیونکہ ابھی تک آر اوڈر ہم نے ہائی گوٹ کا پڑا نہیں ہے لیکن انہوں نے چیف صاحب نے کہا تھا میں پڑھ کے آر اوڈر کروں گا لیکن یہ انہوں نے نانس کر دیا تھا کہ یہ سٹیٹس کو میں نے گرانٹ کر دیا کہ اس کے لئے کوئی کاروائی کام کرنے سے نئے ڈرابینل کو روکا ہے ابھی سسپینڈ کیا ہے یعنی کام کرنے سے روکا ہے جی 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 پرام کرنے سے روکا ہے کیونکہ چوبیس تاریخوں نے کہا آپ ہی تیار ہو کے آجیں لیکن انہوں نے کہا میرے جو الفاظ آپ نے استعمال کیا اپنی اپلیکیشن میں جو لکھے ہوں ہیں ان کا نا موہ ہے نا پاہو ہے نا سر ہے تو یہ کیسے چس قسم کی اپلیکیشنز ہیں مذہب آپ اور کیسے فیسلیٹیٹ کریں گے انہارے ہوئے کینڈیٹس کو ٹھیک ہے علی بخاری صاحب علی بخاری صاحب دیکھئے اب الیکشن ایک دوزار سترہ کے غالباً سیکشن فیفٹی ون ہے جس کے مطابق اس تحقاق تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ وہ ٹرائبنل اپوائنٹ کرے یا ٹرائبنل کو ٹراسفر کرے یہاں جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کا کیس جسٹس آبر فاروق صاحب کی کورٹ میں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن گراؤنڈز پہ یہ ٹرائبنل ٹرائبنل ٹرائسفر ہوا ہے وہ گراؤنڈز جسٹیفائیبل یا جسٹیفائیڈ نہیں ہیں وہ گراؤنڈز ایسے نہیں ہیں کہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کو ٹیسٹیفائی کر سکے یہی بات ہے سر جی بلکل یہی بات ہے ایکچھلی جو پورے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ کے رولز ہیں ریگلیشن اس کی اوپر جیتی لیٹس جیجمنٹس ہیں پرانک جیجمنٹس ہیں ایون سلمان اکمراجہ کی لیٹس جیجمنٹ آ نائنڈین سکی ون پیلڈی سٹریم پورٹ پیج ون سے اب سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر سے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں پرانسفر کے لیے اور ٹرانسفر کے لیے کہا جاتا ہے ایک تو بائس بائسنس آجاتی ہے اور دوسرا یہ آجاتا ہے کہ انہوں نے کوئی الیگل کام کیا جو پروسیجر کو ڈاپنا کیوں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ دونوں چیزیں نہیں تھے اور ان دونوں چیزوں کیوں پر انہوں نے کہا جی نہیں یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہیں ہیوہر صاحب ہیوہر صاحب ہیوہر صاحب یہ استحقاد تو پھر بھی الیکشن کمیشن کہی ہے نا کہ وہ ٹرائبنل برقرار رکھتا ہے یہ ٹرائبنل برقرار رکھتا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن کا یہ نہیں ہے استحقاد ون فیپٹی بان کو غلط انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں نا گوہ چوست اور مدعی تو اس بات یہ ہے کہ جو پریئر ہی نہیں کی گئی وہاں پر پریئر کی کی تھی اپلیکیشن میں کہ نیا کانسٹیپیوٹ کرے پرائبنل کس طرح اپلیکیشن پیٹیشن نے ڈالی اپلیکنٹ سے ڈالی ہی نہیں جو آرڈر آپ پڑھیں اس پہ تو آرڈر کے اندر اپنی ڈیٹس غلط دکھی ہوئی ہیں ایسی پی نے اتنی اجلت میں کیا وکیل ہوگے نام غلط دکھی ہوئے ہیں ایک کا وکیل دوسرے میں اپنے نوٹیفیکیشن جو انہوں نے کی ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا اپنے انہوں نے ٹرائبنل کے نوٹیفیکیشن کی ہوئے ہیں اس کے ڈیٹس کا لگاتے ہیں کہ پاپ وڈی فائیب نوٹیفائی ہونے کے بعد گزیٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے اندر اندر جو ٹائم لائن اویلیبل تھی آپ نے وہ ٹائم لیپس کیا اور اس کے بعد یہ پٹیشن دی ٹرائبنل کے اندر کہے ہیں تو وہ ٹائم بلکل ایسا ہے نہیں ہے جی انہوں نے غلط بیانی سے بیان کیا میری پٹیشن میں خود لکھا ہوا انہوں نے کہ بیس ماسک کو جو ہے ان کی پٹیشن فائل ہوئی ہے میری جو لیکشن اپیل ہے لیکشن پٹیشن نمبر سیونٹی ٹو سید محمد علی بخاری برسیس ای سی پی وہ اپنی جو اپلیکیشن ہے ٹرانسفر اپلیکیشن ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوئے کہ بیس مارس جو انہوں نے فائل کی ہے ہائی کورٹ ٹرائبنل کے سامنے اور انیس کا جو ہے مارس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن گزٹ ہے مطلب کہ میں نے تیس دن کے اندر اکتیس دن کے اندر فائل کی انہوں نے خود اپلیکیشن میں لکھا ہوا جو پنچ تاریس دن کے اندر کرنی ہوتی ہے اسی طرح شاہین صاحب کی جو ہے ویل ویڈن ٹائم ہے مسٹیٹ کے نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ پہ مبنی سارا کھاکا بنا گیا اور ای سی پی نے اس کو سپورٹ کیا بھئی آپ نے اپلیکیشن کا پیراگراف ٹو پڑھیں آپ طرح جو انہوں نے ٹرانسپر اپلیکیشن دی ہوئی اس کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ جی میں نے بیس مارک کو جو ہے وہ اپلیکیشن بیور در ٹرابنل آگئی اور گراؤنڈز جا لیا گیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان گراؤنڈز دے گیا اور کیسے اپلیشیٹ کیا ہے ای سی پی نے ان کو کہ یار جی یہ وکیل ہے یہ وکیل ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت جلدی ہو رہی ہے اور ای سی پی نے جو نوٹیفکیشن کیا اس کے اندروں نے کہا کہ یہ لیٹ کر رہے ہیں اس لیے جلدی ہونا چاہیے مطلب دو دو الگیشنز انہوں نے لگائیں ایک یہ کہ یہ وکیل ہے دوسرا یہ کہ ہم سے فارم فورٹی فائی مانگ رہے ہیں مطلب اس پر ایس ون فورٹی ایٹ ٹو ہے ون فورٹی ایٹ ٹو الیکشن ایکٹ کے ساتھ یہ منڈریٹری ریکوائرمنٹ کے اندر انہوں نے ساتھ دین کے اندر جو آپ جمع کرانا تھا جو انہوں نے نہیں کریا سیون ڈیز کے دن اپنی ڈیوٹ جمع کرانا تھا جو نہیں کروایا انہوں آپ اس کو کور اپ کرنے کے انکبر اور حل کوئی نہیں کوئی آرڈر بھی عانوری بلسی جسٹس آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کوئی آرڈر بھی سپریم کورٹ پر اسیل نہیں جا آپ واپس پن فیوٹی بان میں کیسے چلے گی اور یہ چیز آپ نے دیکھے ہوگی کہ آج یہ کورٹ نہ ہو کیونکہ ایک تو آپ کی پٹیشن یہ بھی ہے نا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا جو آرڈنس ہے آپ نے اس کو بھی چیلنج کر رکھا ہے تو یہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کام سے تو روکا ہے لیکن کیا وہی ٹرائبینل برقرار رکھا جائے گا کیونکہ آرڈنس تو وہ بھی ان فیلڈ ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کا استحقاہ کہ وہ کسی اور ریٹائر جج کو اپوائنٹ کر دیں تو what are you looking at اور کیا توقعات ہے اب آپ کی خاص طور پر ان پروسیڈنگ سے سمال سے دیکھیں گے ہم نے اس کی الٹرہ وائریس چیلنج کی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامباد ہے ایکوں نے کئی دفعہ پہلے آرڈینس جو ہیں ان کو سیٹسائیڈ کیا ہے اور اس کے اندر تو بڑا کلیر بائلیشن ہوئی ہوئی ہے اس کا کوئی ریٹرسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے اسلامباد آپ کے حد پک آپ نے ایک ٹریبنزل بنا دیا اس ٹریبنزل ڈیسائیڈ کرنا ہے اس ٹریبنزل کا ریکارڈ اٹھا کے لے گیا آپ نے آج یہ بھی ملازہ کیا ہوگا اونرابل کورٹ نے بذرد کیا کہ ریکارڈ کیسے لے کے جا سکتے ہیں اب آپ نے سارا ریکارڈ اٹھایا اور وہاں سے واپس لے گیا ہائی کورٹ سے جو آج دوبارہ انہوں نے پھر سبمٹ کر دیا سو بات یہ ہے کہ جو ہم نے الٹرہ وائریس چیلنج کی تھی صورتحال کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیا وفاقی حکومت پر بھی برا وقت آنا شروع ہو گیا نہ جانے وزیراعظم صاحب کو اس بات کا ادراک ہے یا نہیں دیکھا جائے تو شہبار سے حکومت کا حسار خطرے سے بھڑا پڑا ہے ایک طرف تحریک انصاب نے عید کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا ہے اوپر سے سونے پر سوہاگا یہ کہ حکومت بجٹ میں عوام پر ٹیکسز کی بھروار کرنے جاری ہے سات ازار اشیاء پر اضافی ٹیکس لگنے جارے ہیں جس کا بوجھ عام سارف پر پڑے گا اور ظاہر ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی وجہ سے سخت فیصلے پر مجبور ہوگی جس کی وجہ سے غیر مقبول فیصلے کرنا اس کی مجبوری بن جائے گا اور عوام میں حکومت کی مقبولیت کم بھی ہو سکتی اور یہ بھی ہے کہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہوگا اس کے علاوہ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اور ایم کیم سے بھی لاحق ہے جو اب اپنی حکومت کو آنکھے دکھا رہی ہیں اور ان کی پالیسیز پر نہ صرف اظہار برہمی کر رہی ہیں بلکہ ان پالیسیز سے اظہار لا تعلقی بھی کیا جارہا ہے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا جارہا ہے پیپلز پارٹی نے تو بجٹ رزلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دیلے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اس بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کیا کہتے ہیں ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جلپ رکھ رہا ہے برابر کے شریک ہے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم عوام کی نمائندہ جماتے ہیں ہم نے عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بعد یہ بجٹ تجاویز جو ہے یہ مرتب کرنی ہے اور وہ نہیں ہو پا رہی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو آپ کی میجر پولیشن پارٹنر ہے اسے بھی یہ زحمت گوارہ نہیں کی کہ اس کو ان تجاویز میں یا اس مشاورت میں آپ شامل کر لیں اب ایک طرف تو حکومت کے اپنے اتحادی ہیں دوسری طرف جو پولٹیکل اپوننٹس ہیں وہ بھی احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں وہ عمر ایوب ہوں یا بیرسٹر گوھر ہوں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سیدھے رانوما قمر زبان قائرہ صاحب موجود ہے سلام علیکم قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سر سب سے پہلے تو کال وفاقی حکومت فینانس بل پیش کرنے جاری ہے فینانس بل منظور کرانے میں حکومت کو کوئی دکت تو نہیں ہوگی ویسے عددی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو وہ تو عددی اکثریت تو ہے حکومت کو اور کوئی دکت یا مشکل تو نہیں ہے کل فینانس بل پیش کرنے اور پھر منظور کرانے میں دیکھیں فینانس بل ایک تو جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی میٹن ہوئی ہے چیئرمنٹ صاحب نے لی اور یقیناً آج پرائم میسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملے انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا ہوگا اپنے اتحادی کے طور پہ بھی جہاں تک اس بل کا تعلق ہے فینانس بل کا اس وقت حکومت جس صورتحال میں ہے بیسٹ پاسیبل سلوشن وہ ایک تنی ہوئی رسی پہ کھڑے ہیں بیسٹ پاسیبل سلوشن کو نکالنے کی کوشش کرنے گی لیکن یہ پتہ ہے کہ پاپولر سلوشن نہیں ہوگا اس لیے گورنمنٹ کے پاس سپیس پھوڑی ہے اگر آپ نے کچھ تھوڑا بہت چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی اور کامیادی ہوئی ہے تو ابھی بہت سارے چیلنجز باقی ہیں اور عوام کی ساری خواہشیں پوری کرنا شاید اس وقت میں پاسیبل نہ ہوگا لیکن دیکھنا ہی ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی سپیس ہے کہ کل کے پاس کل کا تو فیرائز بیلے اس کو اس اینکر سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے ایک ڈائریکٹ کیا دیا کیا دیا لگوں کے لیے رلیف کیا دیا ٹیکسیشن کیا کی ہے کہ آپ واقعی انہوں نے حیف سلو پر ٹیکس لگا کے ہم آپ بھی کوئی سے محفوظ لکھنے کی کوشش کی ہے اور جو بلینکٹ سبسیڈیز ہیں جو مرابی سبسیڈی آویل کرتے ہیں اس کو ختم کر کے انہوں نے سبسیڈیز کی طرف جانے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کے کوئی افدامات جس سے پاکستان کی ایک ورنٹی کو سٹیبلیٹی ملے لیکن یہ بھی ایک انگل ہے کیا دیا ہے اور دوسرا انگل یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا سپیس آمیلیبل کی جو درمیڈ نے امان کا طرف پاسند نہیں کی دونوں انگل سے دیکھنے کے ضرورت ہے خائرہ سب اب کل جو فنانس بل حکومت پیش کرنے جاری ہے دیکھنے کی تو یہ بھی بات ہے کہ کیا وہ اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لے کے ان سے مشاورت کے بعد پیش کرنے جاری ہے یعنی پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا یا دیگر اتحادیوں کو یا نہیں لیا گیا دیکھئے میں تو پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں پیدا مجھے نہیں پتا اس میں کیا صورت ہے آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی چیئرمنٹ صاحب نے میٹنگ لی پہلی بات کی یہ ہے اتحاد کے تمام میمبران کو اعتماد میں نہیں کیا جاتا حکومت اپنے بھی تمام میمبران کو اعتماد میں نہیں لے سکتی اس لیے کہ فینینس بیل کے اگر وہ ہماری قیادت ہو یا مخصوص چند لوگوں تک جن سے وہ کنسلٹیشن ہونی ہوتی ہے انہی تک ہوتی ہے باقی پر بجٹ پیش ہونے پر اگر وہ ہماری اور اپنی جماعت کے تمام میمبران کے ساتھ پری بجٹ سارا کچھ شیئر کر دے اور پھر اس کے سارے عداف جو ہے وہ آپ کے سامنے آجے تو بجٹ کس چیز کا یہ اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے ٹھیک تو پرائی منیسٹر صاحب کی آج جو پریزیڈنٹ آصف زرداری سے ملاقات ہوئی یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ confidence building measure ہی تھا جو وزیراعظم صاحب نے لیا ہے اور convincing ہوئی ہوگی یہ ملاقات مجھے کیونکہ تفسیر کا نہیں پاتا میں نے بھی تیلیم پہ دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو اعلام یہ جاری ہوا ہے اور اس میں انہوں نے جو میری اطلاع یہ ہے انہوں نے اپنے دورہ چائنا کے بارے میں وہاں کی ایچیپنٹس کے بارے میں میٹنگز کے بارے میں ان کو اعتماد ملیا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دو اتحادی مل رہے ہو دو پاکستان کے بڑے ادھے دار ملے اور وہ اتحادی بھی ہو اور بجٹ پیش ہونے مالا ہو اور بجٹ کے اوپر بات نہ ہوئی ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے پر ایسن اکبال صاحب بھی وزیراعظم صاحب کے ساتھ تھے اور نیچنل ان کے اپس میں مفتبو ہوئی ہو اچھا خیرہ صاحب ایک تو یہ ملقات ہے لیکن کچھ ملقاتیں اور بھی ہیں اور ہمارے ذرائع کی مطابق تو وہ ملقاتیں آپ سے بھی ہو رہی ہیں مطلب آپ نے ایسن اکبال صاحب کا نام دلیا آپ بھی کچھ ملقاتوں کا حصہ ہے تو خبر یہ آ رہی ہے کہ بجٹ کے بعد وزیراعظم صاحب کابینہ میں توسیح بھی کرنے جارہے ہیں اور لائیکلی پیپلز پارٹی بھی اس کیابنٹ کا حصہ ہو سکتی ہے یہ سوال تھا کوئی سینٹرل دفع ہو چکا ہے اس کا ہم جواب دیتے آ رہے ہیں کہ جب حکومت بنی اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا ہماری جماعت کی قیدت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایگزیکٹیو آثورٹی کا حصہ نہیں بنے گئے یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو کا فیصلہ تھا اس کے بعد بھی مشاورتی عمل کی باتیں یہ کچھ ضرورت کی باتیں یہ میڈیا میں جو ہز یہ سوال ہوتے ہیں اس طرح کی سپیکولیشن ہے بالکل سوشل میڈیا میں ہے اور اس سپیکولیشن کی کیا گراؤنڈ ہے مجھے نہیں پتا لیکن ابھی تک میری جماعت میری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی اور خبر بھی ہو لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی تک ہماری جماعت کے ساتھ کوئی فارمل اس طرح کی ڈسکیشن نہیں ہے ہمارا فیصلہ اس مومنٹ تک تو وہی ہے جو ماضی میں ہماری قیادت نے سیز سیزہ مشاورت سے کیا یہ نہیں ہم اگزیکٹیو اتھارٹی میں نہیں جائیں گے لیکن اگر وزیراعظم صاحب ان کی ٹیم یا حکومت جو ہے وہ ہماری جماعت سے کوئی مشاورت کرتی ہے ان سے کوئی بات کرتی ہے اور اس پہ ہماری جو قیادت ہے نیچنلی سنٹرل اگزیکٹیو سے مشاورت کریں گے پھر ہم اس پہ فیصلہ کریں گے ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی گیون سرکمسٹانسز میں وہی پوزیشن ہے جو پہلے جنتی اب یہ ہوتا ہے جی کہ ایک ہی جواب دیے جا رہے ہیں آپ سپیکولیٹ کر سکتے ہیں ہم جماعت کے ترجمان کے طور پر سپیکولیٹ تو نہیں کر سکتے ہم تو جماعت کی ڈسیئنس کے اوپر ہی کھڑے رہے ہیں لیکن وہ ڈسیئن وہ پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے وہ ڈسیئن تبدیل بھی تو ہو سکتے ہیں بلکل نہیں ہے میں نے اس کی مضاحت کر دی کہ اگر کوئی تجویز آئے گی اور ہماری قیادت اس کو سنجیدہ دے کے بات کرے گی تو نیچنلی وہ سیئر سی ملے کے آئیں گے اس پہ بات ہوگی یہ نہیں ہے کہ اتحادی بات کریں اور ہم اس کو بدل نہ دیں لیکن کیا اس کے اوپر تو فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا رائے لینی ہے یہ وقت آنے پہ ہے ابھی تک میرے اطلاع کے مطابق ایسی کوئی تجویز نہیں ہے یہ سپیکولیشنز ہیں قرآن صاحب آج پرائیم منیسٹر کی جو پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہے وہ اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں نہیں مجھے میں بلکل نہیں کہہ سکتا کہ اس کانٹیکس میں دیکھیں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ڈسکیشن ہوئی ہے میں نے کہنا آپ سپیکولیٹ کر سکتے ہیں آپ صافی ہیں میں جماعت کا درجمان ہوں میں سپیکولیٹ نہیں کر سکتا میں تو آپ کو خبر دے سکتا ہوں اگر میرے پاس توی ہو تو جو ہے میں بیان کرنا ہوں جو نہیں ہے وہ میرے پاس سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اجلاس میں آپ مشورہ دیں گے ویسے کابینہ میں شامل ہونے کا یہ تو جب وہاں میٹنگ ہوگی تو وہاں کے فیصلہ وہاں کا مشورہ وہاں دیں گے آپ کے ساتھ تو شیئر نہیں کہہ جا سکتا لیکن چانسز آر دیر کاریس صاحب نہیں دیکھیں یہ مناسب میں آپ کے ساتھ اس کا کوئی جسمی شیئر کروں میرا خیال بہت نہیں وہ مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا ہے میرا خیال مناسب ہوگا نہیں ہوگا لیکن جو بھی ہوگا اگر وہ سی سی میں میان کرنا ہے تو یہاں میان کرنے کے بعد وہاں پر کیا بات کروں گا آج چلیے قائرس صاحب اب یہ کچھ شارٹس میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آج بیریسٹر گوھر اور علی محمد خان صاحب نے کیونکہ اڈیالا میں ملاقات ہوتی ہے وہ کلا بھی ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کیس چل رہا ہے پھر اس کے بعد کیا کہا کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنوائیے پڑیو سب کیا کہتے ہیں کوٹ کا پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے اس کا انفورس کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکے کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو ماب کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں ماب کرتا ہوں آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائلاک کو آگے ولا محمود خان اچکزی صاحب بھی آگے بڑھائیں کہا کہ ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا لیکن مذاکرات معنی خیز ہونے چاہیے میننگ فل ہونے چاہیے نشستن کفتن پرخواستن نہیں ہونے چاہیے نہ ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ سنجیدہ اخدامات لیے گئے ہیں اور نہ کئی اور سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے قائرہ صاحب اب بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے یہ پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر قہور اور رانوم علی محمد خان کہہ رہے ہیں خوش آئند ہے یہ اور خیر مقدم کرتے ہیں ہاتھ بڑھائیں گے پتہ نہیں جی میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں کیونکہ ہماری طرف سے تو ہمیشہ سنجیدگی سے یہ بات ہوئی ہے جب خان صاحب 2018 میں آئے تھے تب بھی ہم نے کہا تھا کہ ملک کے مسائل کا حل مشترکہ قسم کی فیصل سازی پہ ہے اس کے جواب میں گالی ہے چار ساڑھے چار ساڑھا اور سمجھ ہار سا اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آگئی اس میں بھی ہم نے کوشش کی اس میں بھی خان صاحب نیر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ڈیڈ لاک سا بنا ہوا تھا عدالت میں بھی معاملہ تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے حل کریں اور وہ کہہ رہے تھے میرے ساتھ مذاکرات کریں ہم نے اپنی جماعتوں کو راجی کیا اب خان صاحب سے رابطہ کیا تو سپریم پورٹ درمیان میں آگئی اور بندیال صاحب نے جسس بندیال صاحب نے یہ بلالیا جماعتوں کو بھی اور وہ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو قجیب سا فیصلہ تھا اس کے تحت ہم نے مذاکرات پہلے ہی شروع تھے ہم نے مذاکرات کیے اور آپ کو یہ بھی ہاتھ کراتا چلوں اور آپ کے ذریعے قوم کو بھی ہاتھ کراتا چلوں کہ ہم نے وہ مذاکرات کیے تین میں چار میں پانچ میں یہ مذاکرات ہوئے تین سیشنٹ ہوئے پانچ ہے یا اچھے ہے تو اس میں مذاکرات ہوئے اور مذاکرات میں جو ڈیڈ لاک تھے وہ ٹوٹ گئے بسٹن کیا تھا ایک تھا کہ ملک میں الیکشن ایک دن ہو اس وقت پجاب اور خیبر فکتوں کا کہ سمجھے گوٹی ہوتی وہ مطالبہ کر رہے تھے پہلے الیکشن کرائے ہم کہہ رہے تھے ممکن نہیں ہے سو یہ تیہ ہو گیا کہ الیکشن ایک دن ہوگا دوسرا یہ تیہ ہو گیا کہ جون میں ہماری حکومت بجٹ پیش کرے گی ستائی سٹائی ستائی سبیس تاریخ کو بجٹ پاس ہو جائے گا یہ بھی تیہ ہو گیا پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ تیس جون کو اسمبلی ڈیڈالل کریں ہم کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے پورن بعد اسمبلی ڈیڈالل کرنے سے کاری صاحب میموری فریش ہو گئی مجھے میرے پاس سب مجھے ایکچلی بریک لینے کا جی پلیز ککلی کاری صاحب مجھے بریک لینے لیکن مجھے اندازہ ہے جی پھر سوال کرتا ہے وہ آپ کو خیال کرنا چاہیے ارز یہ ہے کہ ہم نے اس پہ باقاعدہ اگری کر لیا کہ تیس جون کو اسمبلی ڈیڈالل کریں گے لیکن شاہ محمود صاحب کو عمران خان صاحب کی کار آ گئی اور دس بارہ منٹ کی کار کے بعد انہوں نے کہا جی سوری ہم یہ مذاکرات نہیں کر سکتے اس کے بعد بھی خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات سے انکار کیا ہے ان کے لوگ ایک بہانے کے طور پر ضرور کہتے ہیں اللہ کرے یہ سنجیدہ ہو اللہ کرے کل اس کے مطمئنے کوئی اور بیان نہ آ جائے اور اگر وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری طرف سے اکمہ کی طرف سے جب سبائی حکومتوں کی تشکیل کے سو دن مکمل ہو گئے ہیں تو پنجاب اور کیپی حکومت کے سو دنوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت اس بات پر فخر کرتی ہے کہ انہوں نے تینٹالیس پروجیکٹس نئے انیشیٹیفز لیے ملک احمد خان بچھر جو آپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں آج انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ صرف شو بازی ہے اور دوسری طرف تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ سو دنوں میں خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ نے سو دھمکیاں دی ہیں سو دھمکیاں لگائی ہیں اس کی کیا منظر کشی اٹھی طرح ہوگی آپ کو دکھاتا ہے سو دن کی کارکردگی میں جتنے بھی منصوبے انہوں نے پیش کی ہیں آپ ایک بات چیک کر لیں کیا یہ منصوبے جو ایکزیکیوٹ ہوئے ہیں پچھلے سو دن میں ہوئے ہیں کینسر آسپر اور حقیقی کارکردگی تو وہ ہے جو دکھائی دے وہ نہیں جو سنائی دے پروگرام کو وقت اپنی اصطاب کو پہنچا ہے ایپسے ملک آدم کی انشاءاللہ کل اپنا رکھیا خیال اللہ حافظ